اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان اور ہم سب بینگا پاکستانی اپنے پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہمیں اس دھرتی ماں کا بہت خیار لکھنا ہے اور اس کا جو ہے ایک رسپیکٹ ہے ہمارے پاکستان کی اس زمین کی اس جھنڈے کی یہ ہے ہمارا جھنڈا اور میں یہ کہوں گی دل دل پاکستان جہاں جہاں پاکستان اس کا جھنڈا پاکستان میں جب انٹرنیشنل لیول پہ جب ہم لوگ کہیں بہاں جاتے ہیں تو یقین کریں پاکستان کی جب قدر ہوتی ہے اس کے بہت سارے ان غلطیوں کو میں سامنے لا کے بتاؤں گی کہ جو ہم لوگ کرتے ہیں میں کسی اور کو کیا نہیں ہے ہم لوگ کرتے ہیں جب ہم بہت ساری ایسی غلطیاں کرتے ہیں تو پھر قدر ہوتی ہے کہ ہم جب کسی اور کنٹری میں جاتے ہیں ان رسٹ اکشن یہ میرا پاکستان ہے آج میں پاکستان کا ایک خوبصورت جو ہے چہرہ اور ہم نے جو اس کی بستورتی میں خود سے اضافہ کی ہے وہ آپ کو میں ایک کلیر بتاؤں گی پاکستان ہم کو بہت قربانیوں کے بعد ملا پاکستان ہمیں بہت قربانیوں کے بعد ملا لیکن ہم پاکستان کی قدر نہیں کرتے ہیں یہ چہرہ بہت positive ہے یہ بہت negative ہے ہم لڑ رہے ہیں ہم نے لڑ کے پاکستان حاصل کیا ہے ہم آپس میں لڑ رہے ہیں ہم دشمنوں سے لڑے ہیں ہم آپس سے لڑ رہے ہیں یہ پاکستان کے دو چہرے ہیں دیکھ لیں آپ پاکستان میں جب ہم آئے تو کچھ نہیں تھا ہم نے بڑی محنت سے فصلے لگائیں زمین کو کھوڑا زمین میں بہت سارے نوادرات نکالیں بہت کچھ حاصل کیا پاکستان گود گفٹیڈ ایلا پاک نے بہت کچھ دیا اس میں سب کچھ ہے خوبصورت موسم ہے فصلے ہیں پھول ہیں بہارے ہیں پانی ہیں رگستان ہے بہت کچھ ہے ارے ہم دوسرے ملک سے کیا مانگا رہے ہیں بہت کچھ مانگا رہے ہیں ہم کیا مہتاج ہیں نہیں ہمارے پاکستان میں بہت کچھ ہے یہ کون سا چہرہ ہے یہ کلر فل چہرہ ہے یہ ہرہ بڑا چہرہ ہے یہ دل کی طرح اس سفید رنگ سے صاف ہو گیا تو پھر یہ کون سا چہرہ ہے اس پاکستان میں کہاں سے کم ہی ہے نظر آ رہی ہمیں ارے پجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے کیا اتنا سر پانی سے بجلی نہیں بن سکتے کیا ڈیم نہیں بن سکتے ارے یہاں پر کون سا چہرہ ہے ہم بجلی کے لیے مہتاج ہیں اکیسویں صدی میں ارے جب ہم بہت پیچھے تھے تو بجلی کے مہتاج نہیں تھے لائٹ نہیں جاتی تھی پانی کے مہتاج نہیں تھے زخے زمین میں فصلوں کے مہتاج نہیں تھے بھوکے نہیں مرے تھے ارے یہ کیا لوگ خودکشی کر رہے ہیں یہ کون سا چہرہ ہے زمین بہت ہے لوگ تھوڑے تھے زمین بہت ہے زمین اپنی بہت ہے لیکن ہم میں محبتیں نہیں ہیں ہم لڑے رہے ہیں زمین کے لیے ارے زمین تو اپنی ہے پھر لڑ کیوں رہے ہو لڑائی اپنے گھر کی گھر تو آخر اپنا ہے گھر کی خاطر سو دکھ جیلیں گھر تو آخر اپنا ہے تو پھر لڑائی کس بات کی میں تمام لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں باکستان بہت خوبصورت ہے مت لڑیں مت لڑیں یہ جو چنچن ہے نا اپس میں یہ ہم کو نقصان نہ پہنچا دے یہ اپس میں کت 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 ہے نا پھر میں ایک بات کہوں گی نوٹ کی طرح رہیں چلڑ کی طرح نہ رہیں ایک دوسری کی لگ پولنگ نہ کریں ورنہ پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ آ جائیں گے جو پاکستان خوبصورت کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں میں پاس ایک ویڈیو آئی بڑی پیاری سی پچھر اور بہت پیار آس sorry to say اگر کسی کی بات میری بات اگر گری لگی اس کے لیے بہت معذرت میں زائر بتا ہر بندہ اپنے پاکستان سے محبت کرتے ہیں میں اپنے اس وقت because I'm living sin میں یہاں پا رہتی ہوں تو میں کراچی کو جس طرح جس سیچوشن میں دیکھتی ہوں میں یہ نہیں کہوں گی کہ پورا کراچی خراب ہے ایسا نہیں ہے لیکن بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جو خراب ہو رہی ہیں جو اندر کی گلیاں ہیں سیورش پرابلم ہے بہت ساری انیشل پرابلم ہے لیکن پھر میں کہوں گی گھر تو آخر اپنا ہے آپ لوگ جو ہے کوشش کریں اور ایک آپس میں ایک اتفاق کریں ایک یونیٹی دکھائیں اتحاد تنظیم یقین محکم یہ تنظیم بہت ضروری ہے آپ لوگ آپس میں ایک اٹھا ہو کے بہت سارے مسئلے خود بھی حل کر سکتے ہیں جس طرح اپنے گھر کے مسئلے حل کرتے ہیں تو پاکستان بھی ایک گھر ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے یس دشمنوں کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم نہیں ڈرتے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں یہ حل ہو جائیں گے لیکن ہم پاکستان میں ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ میسج دینے چاہوں گی جس دن یہ فورٹین اگست ختم ہوتا ہے یہ تیوار ہم لوگ بڑے اچھی طریقے سے انچوائے کرتے ہیں فلائگ چلا آگاں بہت کچھ اور خاص طور پر جھنڈیاں تو جو ففٹین اگست ہوتا ہے اس کو بھی منانا ہے کیسے سوچ رہوں گے کوسچن مارک نہیں نہیں جو آپ سوچ رہیسا نہیں ہے ففٹین اگست بھی آپ منائیں جھنڈیوں کو جو زمین پہ گھر گئی ہیں اس کو اٹھا کے منائیں جو نالیوں میں گھر جاتی ہیں یہ جھنڈیاں یہ جھنڈے تو اس کو اٹھا کے ففٹین اگست منائیں اس کو کچھرے میں کہیں وہ گارویج والا جھاڑو لگا رہا ہو تو ایسا نہ کریں اس کا تقدس پامال نہ کریں جتنے آپ جو شو ول ولے سے فورٹین اگست کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اسی طرح ففٹین اگست کو ان جھنڈیوں کو ان کو اسی طرح اپنے پاس لپیٹ کے رکھتے ہیں ایسا نہ رکھیں کہ آپ اس کو کہیں سے ہم کچھرے سے اٹھا رہے ہوں میرا تو بہت دل دکھتا ہے سچ کہوں تو اور 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 اب اس فلیک کی بات کر رہی ہوں اس فلیک کو جب ہم ریپریزینٹ کرتے ہیں کسی اور کنٹری میں ہائے 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 اور جب بچتا ہے ہمارا ترانہ پاک سرزمین شادباد کیشور حسین شادباد ایسا ہے نا تون شان عزمی حالی شان عرض پاکستان مرکز یقین پاکستان یس اور یہ پاکستان کی وہ میں یہ کہوں گی ہمیں جب اپنے پاکستان کا فلیک افکورس ہمارے بہت سارے سپورٹس مین ہیں یا کوئی بھی پاکستان کا ایک ریپریزینٹیٹیو لیڈی ہو میل ہو یا فی میل ہو جب دوسرے کنٹریز میں چاہتے ہیں اور اپنے فلیک کا نام اوپر کرتے ہیں اس جھنڈے کو بلند کرتے ہیں اور جب ترانہ بلند ہوتا ہے یقین کریں ہم گھر میں بیٹے بیٹے کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے لیکن یہ ریلیشن ہے یہ ہمارا ریلیشن ہے ایک دوسری کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں ہمیں کوئی نہیں توڑ سکتا اور میں کہوں گی آج میرے ساتھ آپ پرومیس کریں دل پہ ہاتھ رکھیں ریلی میں سچ کہہ رہی ہوں آپ پرومیس کریں ایک دوسری کے ساتھ اپنے دل کے ساتھ آپ کسی کے ساتھ پرومیس نہ کریں آپ اس جھنڈے کے ساتھ اس ملک یہ جھنڈا ریپریزنٹ کر رہا ہے ہمارا ملک اس کے ساتھ پرومیس کریں کہ ہم جہاں تک ہو سکے گا اس کا نام روشن کریں اور اس کا نام روشن ہوگا آپ کا نام روشن ہوگا آپ کا نام روشن ہوگا اور ماں باپ کی ریسپیکٹ ماں کی ریسپیکٹ اس دھرتی ماں سے کنیٹ کرتے ہیں ہم سب کا ایک دوسرے سے جو ایک تعلق ہے اور میں پرومیس کرتی ہوں کہ میں بھی اور آپ لوگ بھی آئندہ کبھی بھی اپنے ملک کے اندر کسی دشمن کو برداشت نہیں کریں گے اور ہمیشہ جب بھی اپنے ملک سے کہیں پر بھی جائیں گے I feel very proud proud سے یاد آیا اور ہمیشہ اس کا تقدس رکھیں گے اس کی ریسپیکٹ رکھیں گے اور اس کا نام روشن کریں گے اپنے پاکستان کا نام روشن پاکستان زندہ بات اور بات کروں گے اب جاتے ہی کیوکہ بریک کی طرف جارہی ہوں لیکن جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے yes وہ ہے especially and congratulations and pride of پاکستان Arshad Nadeem I salute you and behalf of Venus SGTV channel and good morning with سبی کی جانیز میں and then my team کی جانے سے آپ کو بہت بہت مبارک and ایک ہوئے ہمارے بڑے پیارے میرے بائی جنہوں نے ویڈ لیفٹنگ میں آئی کو حال دی سے اور یہاں وہ ہیں دستگیر بٹ ساپ جنہوں نے پاکستان کا جھنٹہ بلند کیا دوسرے کنٹریز میں اور میں یہ کہوں گے ان سب کو اور پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو جن لوگوں نے سپورٹس میں out of country میں جا کے اپنے پاکستان کا جھنٹہ بلند کیا ان سب کو سلام نیا لیں گے بریک اور ملتے بریک کے بات کوئیڈ مورنگ ویڈ سبی کے ساتھ اور فورٹین اگس کی سالو بریشن کے ساتھ موسیقی